عوض باللہ من الشیطان و عجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی نام سے جو بڑے مربان نہائیت رحم کرنے والا ہے السلام علیکوہ ویورٹس ویورٹس ہوا یو سا Let's start the topic First of all I introduce the lecture of Science So Vewer's Unit 13 Forces and Machine Topic Compound Machine Compound Machine When two or more simple machines are put together they make a compound machine یعنی اگر دو یا دو سے زیادہ مشین ایک ہی بوڈی میں استعمال ہو دینیٹی اس کا کمپان مشین نیکسٹ اپ اس کی پک پہ جاتے ہیں دیکھیں یہاں پہ ویل این ایکزل کا استعمال ہو رہا ہے ویل این ایکزل بھی ایک مشین ہے اور لیور کا استعمال ہو رہا ہے یہاں پہ لیور کا استعمال ہو رہا ہے تو یہ بھی ایک مشین ہے اور انکلائنٹ پرین میں یہ بوڈی ہے تو یعنی ہماری یہاں پہ تھری مشین کا استعمال ہو رہا ہے if two or more machines are combined to each other and work same then it is called the compound machine تو وہ compound machine کلاتی ہے اب دیکھیں یہاں پہ wheel and axle ایک machine ہے one machine and inclined plane two machine and lever three machine تو three machine کا یہاں پہ استعمال ہوڑا اور ایک اس structure میں استعمال ہوڑا then it is called the compound machine so انہوں نے یہاں لکھا wheel barrow is made up of several simple machines wheel barrow کا استعمال کتنی machineوں سے ہوتا ہے several machineوں سے ہوتا ہے compound machine ہوتا ہے different machine کا مکسٹر ہوتا ہے different machine اس میں شامل ہوتی ہے جیسے کہ inclined plane والی machine lever machine wheel and axle والی machine وہ ساری machineیں استعمال ہوتی ہیں یعنی ایک ہی process میں یہ ساری جو ہے machineیں استعمال ہوتی ہیں then it is called the compound machine یہ تھا compound machine کا topic تو آپ نے اسے اچھے طریقے سے prepare کرنا ہے ڈینکیو سو مچ and اللہ حافظ